فاشسم کو روکنا اور اس کے ساتھ ساتھ ساماجی انصاف کے لیے کام کرنے والا ایک پولٹکس کو قائم کرنا یہ اجندہ رکھے ابھی ہم لوگی الیکشن کیمبین سٹارٹ کیا ہے اب یہ سیکنڈ لسٹ ڈیکلئر کر رہے ہیں اور باقی جگہ کے بارے میں بھی ڈسکشن چل رہا ہے بات میں وہ بھی ڈیکلئر ہوگا اس الیکشن میں سڈی پی آئی بی جی پی اور کانگریس جی ڈی ایس سبھی پولٹکل پارٹی کے خلاف ان کے پولٹکس کے خلاف کیمبین کریں گے کیونکہ یہ سبھی پولٹکل پارٹیاں بی جی پی تو ایک سیڈ سب کچھ کر رہے ہیں دوسری سیڈ یا مینیج کرنے میں بھی یہ پرابلم ہو رہا ہے کانگریس کچھ نہیں کر پا ہے اس لیے اچھی طرح کیمبین کر کے یہ سبھی پولٹکل پارٹی کے خلاف کیمبین کر کے ہمارے الیکشن کیمبین بھی ہم لوگ سٹارٹ کیا ہے آج یہ کینڈڈیٹ لیسٹری ابھی ہم لوگ سکینڈ لیسٹری یہاں پہ آنورس کریں گے مڈکیری کی کینڈڈیٹ آمین موحسین رائچور سید اسھاک حسین تیردل یمنپپ گونددال موڈگیری انگڑی چندرو بیجاپور اتاؤولہ داکچی مانگلور اولال ریاست پرنگی پیٹ گولبرگا نورت رحیم پٹیل پتور شفی بیللارے ہوبلی ایسٹ ڈاکٹر ویجائی یم گونڈرال نو اسمبلے سید کی کینڈڈیٹ کو ڈیکلیر کیا ہے اور باقی بات میں ہم لوگ ڈیکلیر کریں گے آپ سبھی پترگار کی طرف سے ہمارے پولٹیکل کیمبین کو اچھی طرح سپورٹ دینا ہے یہ ہمارے گزارش ہے سب کو شکریہ پہلے جیسے نہیں ہے ابھی ہمارے پارٹی آئیڈیوڑ جی سبھی کے پاس گیا ہے سبھی کو ہمارے آئیڈیوڑ جی کی میسیج پہنچا ہے اور ہم لوگ کس اجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ سب کو سمجھ میں آیا ہے اس میں دیلید مسلمان کرسٹین اور باقی مائنورٹی سبھی کی اجنڈے کو ہم لوگ اڈرس کر رہے ہیں سارے اجنڈے کو ہم لوگ اڈرس کر رہے ہیں صرف مائنورٹی اجنڈا صرف دیلید اجنڈا ایسا نہیں ہے دیش میں جو بھی اجنڈا ہے یہ سبھی اجنڈے کو ہم لوگ اڈرس کر رہے ہیں اور کرنانگا الیکشن کے ٹائم میں ہم لوگ یہاں پر ایک مائنیفیسٹو ڈکلر کریں گے اس میں کرنانگا کے سبھی اجنڈے کو ہم لوگ اڈرس کریں گے اس میں کیا کیا ہے ہمارے پارٹی کی رائع کیا ہے اس سبھی اڈرس کریں گے ہم لوگ اس کرپشن کے خلاف میں ان مدب آئی ہوگا کرپشن کے خلاف اور ڈیولپن کے بارے یہ دو پوائنٹ میں ہم لوگ بھی کرنے ہیں دیکھئے ہمارا کام تو فیلڈ پہ اترنا ہے ہمارا کام لڑنا ہے یہ جو فائٹ ہے دیموکریسی میں یہ فائٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم بانتے ہیں کہ انڈیا جو کہ ایک بہت بڑی ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو اس ڈیموکریسی کی جو پیلرز ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا پیلر ہے اپوزیشن پارٹی اینڈ ایڈ پریزنٹ انڈیا ایس ڈی پی آئی ایس پلیئنگ ڈیٹ رول آف اپوزیشن اونیسلی سپیکنگ ھیک ہے کیونکہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پاور کا میسیوز اس وقت ہو رہا ہے جو پولٹیکل سینیریو ہے اس کے اوپر کوئی چیک کوئی بیلنس نہیں ہے وہ کام اس وقت ایس ڈی پی آئی کر رہے ہیں ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہمارا ریزلڈ کیا ہوگا ہمیں اس بات سے زیادہ سروکار ہے کہ ہم کتنے پیٹریوٹک ہیں ہمیں اس ملک کا کتنا کنسنڈ ہے اس فکر کی تحت ہم اپنے کانڈیڈیٹس اتار رہے ہیں کیونکہ ہم اس ماسوم جنتہ کو جو ظلم اب اس وقت سہ رہی ہے ہر طرح کا ظلم سہ رہی ہے چاہے وہ پولٹیکل سیاست میں بھی ظلم ہو رہا ہے سوشلی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے معاشرے میں لوگ جو ہے وہ پیڈیٹ کیے جا رہے ہیں پڑھاریٹ کیے جا رہے ہیں پلس اس کے علاوہ ایکنومیکلی بھی ایموشنلی سیکولوجیکلی جس طریقے سے اس وقت ہندوستان کی جنتہ سفر ہو رہی ہے ہم ایسے میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم آج اپنے ملکے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ آج کا لیڈرشپ سمیٹ جو تھا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آج یہاں ملکے اپنے لیڈرز کو نہ صرف موٹیویٹ کر رہے بلکہ ہم اس بات کی فکر کر رہے اور یہ سوچ رکھتے کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان میں پولٹیکز جو ہے وہ آم جنتہ کو کدھر لے کے جائے گا کیونکہ سیاست جو ہوتی وہ ڈیموکریسی میں ایک ریڑ کی ہٹی کی طرح ہوتی ہے اچھی سیاست لوگوں کو پروگریس دیتی ہے اور ملک کو ڈیولپ کرتی ہے یہ پروگریس یہ ڈیولپ ہم سمجھتے ہیں کہ دوہزار چودہ سے قطعی ختم ہو گئی ہے تو اپنی اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم آج الیکشنز میں اتر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہم نے کام کیا ہے تو جنتہ ہمیں ضرور سپورٹ کرے گی اور اس کے علاوہ سپورٹ کے علاوہ بھی ہم جو ایک معاشرے میں اچھا پیغام دے سکتے ہیں میں سمجھتے ہوں آج ایک وقت کی روٹی نہ ملے مگر پولٹی کا اوہرنس ہونا اتنا زیادہ امپورٹنٹ دی دوں کیونکہ ایک بات سنیوں میں نے آپ کو ویسے سارے جواب ایک ساتھ دے دی ہے جایڑ سی بات ہے کہ جیڈی ایس ہو یا کانگریس ہو یا کوئی بھی اور ریجنل پارٹی ہو وہ پیورلی پولیٹکس کر رہے ہیں مگر میں نے ابھی آپ کو کیا کہا ہماری پولیٹکس ایک قوز کے لیے ہے وہ کیا قوز ہے سوشل سیکیورٹی سوشل جسٹس کیونکہ ہمارا نام ہی ہے ڈیموکریٹک سوشل پارٹی ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم صرف یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹکس میں اپنا کوئی کیریئر بنائیں گے بلکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹکس اب یہ ڈیریکشن تیہ کریں کہ ہندوستان کی جنتا ایکچلی کیا چاہتی ہیں کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ سلاکوں کے پیچھے رہیں کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ زندہ جلا دیے جائیں کیا لنچنگ اور مرڈر یہی ہماری نیوز ہونی چاہیے یا اس کے علاوہ ہم کچھ پروگریس اور ڈیولپ چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو ہمارا مقصد کلیر ہے الیکشن میں اترنا الیکشن لڑنا سیاست میں ایزے پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا اور جاہر سی بات ہے جب ہم پاور کا حصہ بنیں گے تو ہم سوشل انجس جسٹس کے لئے کام کر سکیں گے